اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اپنے باپ سے بیدار ہوگا اپنی بیوی سے بیدار ہوگا تو گویا کہ اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا تو گویا کہ یہ وہ رشتے جو دنیا کے اتنے مستاقم ہیں انہی رشتوں کی بنیاد پر دنیا میں انسان ساری تگو دو کرتا ہے کہ باپ بیٹوں کے لیے کماتا ہے شوار اپنی بیوی کے لیے کماتا ہے اولاد نے اپنی ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں تو گویا کہ دنیا میں رشتے اتنے مضبوط کہ بھائی بھائی کا بازو بن کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کے دشمنوں کو للکارتا ہے اس کے دوستوں کو عزت اور احترام دیتا ہے تو دنیا میں اتنے مضبوط رشتے ہیں لیکن فرمایا کہ جیسے قیامت برپا ہوگی یہ رشتے آپس میں ٹوٹ جائیں گے یہاں تک کہ اولاد اپنے باپ سے بیزار ہوگی اور باپ اپنی اولاد سے بیزار ہو جائے گا یہ دائمی اور مستاقم رشتے نہیں ہیں چلانچہ حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں ایک شخص کو اپنی بخشش کے لیے مغفرت کے لیے ایک نیکی کی ضرورت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب کتاب لیں گے تو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی ایک نیکی کم ہوگی اگر وہ ایک نیکی اس کو مل جائے تو اس کا نامہ عمال جھک جائے گا اور اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اجازت دیں گے کہ میدان حشر میں جا کے تو ایک نیکی کا اگر انتظام کر لے تو تیرے لیے ہم بخشش کا فیصلہ کر دیں گے تو دل میں سوچے گا کہ ایک نیکی تو معمولی بات ہے میرے ماں باپ تو مجھ پر جان چھڑکتے تھے میری ماں تو ہر وقت مجھے بلائیں لیتی تھی اور باپ ہر وقت جو میرے لیے سایا بناوا تھا وہ جلدی سے دوڑاوا جائے گا اپنے باپ کے پاس کہا کہ اببا جان کہا کہ کیا بنا کہا کہ بس سب ہو گیا ایک نیکی کی ضرورت ہے ایک نیکی اگر مل جائے تو میری بخشش ہو جائے گی اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا اببا اس کو پہچانے سے انکار کر دے گا کہ تم کون ہو کہا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں ایک نیکی چاہیے کہا کہ بیاں جاؤ اپنا کام کر ایک نیکی کیا بات کرتے ہو یہاں تو ہمیں اپنے نجال کے لالے پڑے ہوئے ہیں باپ کورا ہو جائے گا وہ بڑا حیران ہوگا وہ سوچے گا کہ ماں کے پاس جاتا ہوں کہ ماں جو ہے ماں تو بلائیں لیتی تھی باپ تو چلو پھر بھی کبھی جوتا اٹھا لیتا تھا ماں تو ہمیشہ بلائیں لیتی تھی اور محبتیں اور پیار کرتی تھی ماں کے پاس جائے گا ماں کو کہا کہ اماں بس میری بخشش کا فیصلہ تقریبا ہو چکا ہے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے تو ماں جیسی دیکھی گیا کہ تو کون ہے کوئی میرا تیزہ رشتے نہیں ہے میں تیرا بیٹا ہوں میں وہی بیٹا ہوں جو تیرا منظور نظر تھا تو بلائیں لیتی تھی تم اسے محبتیں کرتی تھی کھلاتی پلاتی تھی کہا گیا میں نہیں جانتی کوئی میرا بیٹا بیٹا نہیں نکل اس لئے کہ یہاں تو اپنی اپنی پڑیوی ہے اور میں تجھے اپنی ایک ہی دے دوں یہاں چل بھاگ دوتکار دے گئے یا تک بھائیوں کو پاس جائے گا بہنوں کے پاس جائے گا اپنے قرابت کے جتنے رشتے جو دنیا کے اندر جس کے بارے میں وہ محبتیں لٹاتا تھا اور یہ رشتوں کی وجہ سے وہ رشتے پیدا کرنے والے کیوں ناراض کرتا تھا اس اللہ کے حکموں کو پامال کرتا تھا نبی کی سنتوں کو شہید کرتا تھا ان رشتوں کی وجہ سے ان بیوی کی وجہ سے ان بچوں کی وجہ سے ان ماں باپ کی وجہ سے ان بہن بھائیوں کی وجہ سے اس خدا سے ناشرہ بنا پھرتا تھا آج یہ سارے کے سارے رشتے اس کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دیں گے اب بیچارہ مایوس ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جاگا ٹیک لگا کے افسوس کرے گا کہ میرے یہ رشتے انہوں مجھے نیکی نہیں دیں اب میں کہاں جاؤں کس سے مانگوں کیونکہ جب اپنوں نے کچھ نہیں دیا تو غیر کیا دیں گے اب یہ افسوس بیٹھا ہوگا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدانِ حشر میں ایک دوسرا شخص اس کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کبھی ایک کے پاس جا رہا ہے کبھی دوسرے کے پاس جا رہا ہے کبھی تیسرے کے پاس جا رہا ہے وہ بیٹھا اس کا نظارہ کر رہا ہوگا یہ آدمی بھاگ رہا ہے میدانِ حشر میں یہ دوسرے کیا بات ہے اور آخر تھا کار کے درخت کے مڑ کے نیچے بیٹھ گیا وہ اٹھ کے اس کے پاس آئے گا کہا کہ خیریت ہے یہ تم یہ میدانِ حشر میں کبھی اس کے پاس گیا ہے دوسرے کے پاس گیا کیا بات خیریت ہے کہا کہ میاں بس مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو یار مجھے اکیلہ چھوڑ دو اپنا کام کرو وہ کہتا نہیں بھائی مجھے بتاؤ میرے لائک کو خدمت ہوئی تو میں کوئی کر سکوں کہ بھائی وہ انہوں نے نہیں کی جن پہ مان تھا جن پہ ناز تھا جن کے لئے میں دنیا میں بہت کچھ لٹایا انہوں نے کی تو کیوں کرے گا تیرا تمہیں اس کو واسطے نہیں کہا کہ بھائی مجھے بتا تو سے کہا کہ یار بات اصل میں یہ کہ اللہ کیاں میری پیشی ہوئی حساب کتاب ہوا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک نیکی کی کمی ہے اگر ایک نیکی تو لیا تو تیرے لئے بخشی کا فیصلہ ہو جائے گا گویا کہ یوں سمجھے کہ نامہ مال بلکل برابر ہے نہ اوپر نہ نیچے ایک نیکی آجائے گا جھک جائے گا بیڑا پار تو ایک لیا اب ایک نیکی کے لئے میں اببہ کے پاس گیا امہ کے پاس گیا بھائیوں کے پاس گیا بہنوں کے پاس گیا بیوی کے پاس گیا جس کے پاس گیا سب نے کہہ بھی ہمارا کوئی رشتہ دی تو کون ہے ہم پہنچان دیں تمہیں چلو اپنا کام کو تو میں مایوس اب بیٹھا ہوں اب اللہ کے سامنے اگر یہ نیکی پیشنا کی تو میری بخشش کا فیصلہ نہیں ہے وہ آدمی جس نے یہ بات پوچھی اس سے عجیب اتفاق ہے اس کے سارے نامہ مال میں گناہ ہی گناہ ہیں اے صرف ایک نیکی اس کے پاس تھی اسے دل میں سوچا کہ یار اس بیچارے کے تو پورے دفتر نیکیوں سے بھرے ہوئے اس کے باوجود ایک نیکی پر اللہ تبارک وطہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کی بخشش نہیں ہو رہی اور میرے تو سارے گناہ ہی گناہ ہیں میرے پاس ایک ہی نیکی ہے تو میری ایک نیکی سے کہاں سے بخشش ہوگی اسے سوچا یار یہ نیکی میں اسی کو دے دوں اس کا شہر کام بن جائے کہا بھائی بات سنو میرے پاس ایک نیکی ہے کیونکہ میرے پاس سارے گناہ ہی گناہ ہیں یہ ایک نیکی میں تجھے دیتا ہوں کیونکہ میری تو بخشش ہونی نہیں کیونکہ تیرہ جو آحال دیکھ رہا ہوں تو میری تو بخشی ہونے کا امکان نہیں ہے لہذا یار تیرہ تو کام ہو لو میں تجھے دیتا ہوں میدان حشر کے اندر یہ شخص عصار کرے گا اب یہ نیکی لے کے دورہ دورہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اے ربز الجلال یہ نیکی لے آیا ہوں اللہ کہاں گیا اچھا کہاں سے لائے ہو تمہارے اببہ نے دی امہ نے دی کہا کہ اے ربز الجلال کسی نے نہیں دی ظاہر ہے کہ وہ نظارہ وہاں پتہ چلے گا یوم یفر المر من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتی و بنی سارے رشتے بھاگ گئے لکل امری منہم شأن یغنی ہر بندے پر ایک فکر لگاوا ہوگا سب اپنی ایک فکر میں ہوں گے بس وہ فکر ہی اس کے لئے کافی ہوگی وہ کسی دوسری کی کیر ہی نہیں کرے گا یہ نظارہ وہاں دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو پھر کس نے دی تمہیں یہ نیکی کہا کہ ایک شخص آیا میرے پاس اس نے کہا میرے نامہ مال میں تو ایک ہی نیکی ہے تیری اتنے نیکیوں کے باوجود بخشش نہیں ہوئی اور ایک نیکی پہ معاملہ ٹک گیا میرے پاس تو ہی ایک نیکی باہت گناہ ہی گناہ ہے میری کہاں بخشش ہوگی چالی یار تیرا تو کام ہو اللہ فرمایا کہ اس میدان حشر میں جہاں ہولناک آگ سامنے ہیں یا باپ ماں بہن بھائی اولادیں ایسار کرنے کو تیار نہیں ہے اس میدان حشر میں جس نے ایسان کیا ہے اس بندوں کو میرے سامنے لاؤ اس ایسان کی وجہ سے آج میں اس کی بھی بخشش کر دوں گا اللہ اکبر اس شخص کو پیش کیا جائے گا کہا کہ تُو نے کیوں دی کہا کہ ربز وجہ ایک ہی نیکی تھی میں نے سوچا چلو میں تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے اس بجارے کو تو کام ہو جائے اللہ فرمایا یہ شان تو میری ہے میں دوسروں پر بخشی اور دوسروں پر ایسار کرتا ہوں یہ ایسار کی شان تو نے دکھائی لہذا آج اس کی وجہ سے میں تیری بھی اس کے ساتھ بخشش کرتا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آزماتے ہیں انسان بظاہر دل چھوٹا کر جاتا ہے نہیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ترتیب رکھی ہوتی کہ اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور اس کا بھی پار ہو جائے گا لہذا وہ دونوں کے دونوں ایک کی نیکیاں پوری ہوگی تو بخشش ہوگی اور دوسروں نے ایسار کر دیا اس کی وجہ سے بخشش ہوگی کیونکہ ایسار اور قربانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا رائے گا نہیں جاتی جب انسان کسی بھی نسبت سے کسی پر کوئی قربانی کرتا ہے کسی پر قربان ہوتا ہے کسی کے ایسار کا جذبہ دکھاتا ہے کسی پر اپنے جان مال لٹاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے